بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم سی کو دیکھنے کے لیے چینل میں پلی لسٹ کو وزر کیجئے آن لائن پیپیشن میں آپ کو تمام ایم سی کوز مل جائیں گے لیٹس بگن پہلے سوال ہے کہ یہ مضمون مہمان اور میزبان لکھا گیا ہے اس کا رائٹر کون ہے کس نے لکھا ہے اور آپشنز ہمارے پاس ہیں ویو بی ییٹس ویلیم بٹلر ییٹس میکس پیر بوہم فرانسیس پروز اور جی بی شاہ اور ایم سی کوز میکس بیر بوہم یہ ایسے مہمان اور میزبان میکس بیر بوہم نے لکھا ہے در آخری ہے لکھاری کہتا ہے کہ ان کو مہمانوں اور میزبانوں میں کوئی فرق نہیں ہے کن کو نہیں ہے رومانس کو گریکس کو جرمنس کو یا امریکن کو اور جو روم کے رہنے والے تھے انہیں مہمانوں اور میزبانوں میں کوئی فرق نہیں تھا یعنی مہمان اور میزبان جو ہے ان میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے لکھاری کے مطابق انسان جو ہیں وہ جانوروں کو کیا دیتے ہیں فود شیلٹر یعنی خوراک شیلٹر پناہ گاہ ہسپٹیلٹی میزبانی ان کی کرتے ہیں وارٹری یا پانی دیتے ہیں اب دیکھیں سٹوڈرس آپ کو میں یہاں پہ ایک بہت اہم بات بتاتا چلوں اپیرنٹلی ہمیں لگ رہا ہے کہ چار اپشنز یہ ٹھیک ہیں اس لئے کچھ بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں تو دیکھیں ایم سی کیوز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو نیرسٹ آنسر ہوتا ہے آپ نے وہ دینا ہوتا ہے اب دیکھیں میں ایک زمپل دیتا ہوں آپ کو آپ سے کوئیسن پوچھا جاتا ہے کہ مینارے پاکستان کہاں پہ واقع ہے اب آپ کو اپشنز دیے جا رہے ہیں ایشیا میں پاکستان میں پنجاب میں یا لاہور میں اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کون سانسر دیں گے آپ کہیں گے لاہور میں حالانکہ ایشیا میں بھی ٹھیک ہے پنجاب میں بھی ٹھیک ہے پاکستان میں بھی ٹھیک ہے لیکن آپ کہیں گے نہیں جی لاہور میں واقع ہے تو اس طرح سے ہم نے یہاں پر دیکھنا ہے کہ کون سا آپشن جو ہے وہ ٹھیک ہے تو اکورڈنگ کو در آئیٹر من آفر ہوسپیٹیلٹی تو انیمالز ان انسان جو ہے وہ اب دیکھیں میزبان ہے نا تو یہ مہمان نوازی ان کی کرتا ہے دی انشینٹ کیو مین انشینٹ قدیم کیو مین جو غاروں میں رینے ملے لوگ تھے دیڈ ناٹ ڈیش ایڈرز یہ نہیں کرتے تھے ٹاک باتتے ہیں دوسروں سے پے ٹو ایڈرز یا دوسروں کو پے بغیرہ نہیں کرتے تھے ایٹ فروم ایڈرز یا دوسروں سے کھاتے نہیں تھے انٹرٹین یا لطف اندوز نہیں کرتے تھے تو جو رائٹ اپشن ہمارے پاس ہے وہ انٹرٹین ہے اکورڈنگ کو در آئیٹر انشین کیو مین دیڈ ناٹ انٹرٹین ایڈرز یعنی لکھاری کہتا ہے کہ فطرتن وہ کیا تھا ہوست میزبان تھا گیسٹ یا مہمان تھا رود یا سخت رویہ رکھنے والا تھا یا کائن بڑا مہربان تھا اور رائٹ اپشن جو مارے پاس ہے وہ گیسٹ ہے میکس بورم سی در سیز دیکھ ہی واز گیسٹ بائی نیچر ہی سیز دیکھ ہی واز گیسٹ بائی نیچر کہ وہ فطرتن مہمان تھا ڈیش کل آل ہس انیمیز یعنی کس نے اپنے تمام دشمنوں کو مار دیا جب وہ اس کے ہاں مہمان تھے اب دیکھیں کہ انسانی تاریخ میں آپ کو اس طرح نہیں ملتا کہ گھر بلا گئے کسی کو نہیں مارتا لیکن کس نے ایسے کیا میکبت رومیو جولیت اوڈیسیس اب دیکھیں یہ چار اپشنز ہمارے پاس ہیں میکبت رومیو جولیت یہ تمام تینوں کردار جو ہیں وہ شیکسپیر کے پلیس کے ہیں میکبت ایک ٹیچولیر ہیرو ہے یعنی اس کے نام سے پورا ایک پلی ہے رومیو جولیت بھی اس کا پلی ہے اوڈیسیس he was a گریک ہیرو when he won in Trojan war Trojan war میں جب Trojan کی جنگ ہوئی تو اوڈیسیس جو ہے وہ ہیرو تھا تو اوڈیسیس نے ہی اپنے تمام جتنے بھی دشمن تھے جب وہ اس کے ہاں مہمان تھے اس نے انہیں مار دیا تھا the next question is the famous Daesh family of Rome used a mild poison mild mamulisi poison zehr in their drinks and meals کھانے پینے میں کون سی روم کی ایسی فیملی خاندان تھا اور بہت مشہور تھا وہ جو اپنے کھانے پینے میں زہر ملا دیتے تھے mild mamulisa اب مارے پاس options ہیں Trojan Trojan family تھی یا bourgeois bourgeois بھی سے بولا جاتا ہے bourgeois بھی بولا جاتا ہے یا جرمن یا kemen اور جو right option ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے bourgeois family جو روم کی تھی یہ اپنے کھانے اور پینے میں تھوڑا سا زہر ملا دیتی تھی the next question comes here dash portrait کس نے نقشہ کشی کی the characters کرداروں کی of macbeth and lady macbeth اب آپ پوشید پتا چل گیا ہوگا کیونکہ پہلے ہی میں نے بتایا ہے کہ macbeth اور lady macbeth macbeth کا نام میں نے لیا تھا titular hero ہے چلیں options ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون سا ایسا writer ہے جس نے macbeth اور lady macbeth کے کردار جو ہیں وہ تقلیق کی انہیں portrait کیا ان کی نقشہ کشی کی marlouf kristopher marlouf he was a renowned english dramatist anton chakoff anton chakoff کا اپنے play پہلے پڑھا ہویا ہے the beer he was a renowned russian playwright hemingway یہ بھی آپ کو پتا ہوگا the old man in the sea اس کی تقلیق ہے the sun also rises اس کے علاوہ بھی بہت سی تقلیقات ہیں اس کی american greatest novelist تھا shakespeare and as you know that he was the father of english drama and he is the poet of east sorry west he is the poet of west یعنی مغرب شاعر مغرب اسے کہا جاتا ہے تو right option جو ہے اب آپ پتا چل گیا ہوگا ہے shakespeare shakespeare نے macbeth play میں lady macbeth اور macbeth کے کردار جو ہیں وہ تقلیق کی ہیں next question comes here macbeth and lady macbeth were the dash example of host and hostess یعنی macbeth اور lady macbeth جو تھے وہ کیسے میزبان اور مہمان ہیں ان کی مثال کو ان کی طرح لے سکتے ہیں finest بڑی عمدہ ترین best سب سے اعلا cruelest یا ظالم ترین یا worst بد ترین اب یہاں بھی آپ تھوڑے confused ہو رہے ہوں گے لیکن جو right option ہے according to the writer they were the worst examples of host and hostess the next question is they murdered انہوں نے مار دیا تھا کنہوں نے macbeth اور lady macbeth king dash بادشاہ کون سا بادشاہ تھا who was a guest in their home جو ان کے گھر مہمان تھا اب وہ بادشاہ کے ہمارے پاس نیچے options دیئے گئے تھے king alfred king charles king dhankan king dhemberd and the right option is king dhankan انہوں نے king dhankan کو مار دیا تھا جب وہ ان کے ہاں مہمان تھا the pickwick papers is a book by pickwick papers یہ ایک novel ہے تو یہ کس نے لکھا ہے یہ کتاب کس نے لکھی ہے اپشنز ہمارے پاس ہے جین آسٹن یہ بھی بہت بڑی انگلیش نوولیسٹ ہے جورج ایلیت نوولیسٹ ہے ورجینیا وولف یہ بھی نوولیسٹ ہے ویسے ایسے بھی آپ نے اس کا پڑھا ہوئے ہیں اب درہ ذہن میں ملائے ہم کون سا پڑھا ہوئے ہیں نہیں ریس و لکھا ہے بالکل آپ نے ٹھیک کا ڈ بھی تیس Wirginia وولف چارلز ڈیکم چارلز ڈیکم انتہائی خوبصورت نوولیس کا اور اس کا شہکار نوول ایسے کہ ڈیل اف ٹو سیٹیز کیا خوبصورت مطلب اس نے سٹارٹ کیا تھا چارلز ڈیکنز نے اور یہ جو ہم نوول کی بات کر رہے ہیں اندر پیکنٹ پیپرز ریٹن بائی چارلز ڈیکنز یہ بھی چارلز ڈیکنز نے ہی لکھا ہے جی نیکسٹ ہمارے پاس ہے اولڈ وارڈل واز ڈیش ہوسٹ اولڈ وارڈلر جو تھا یہ ایک ایسا ہوسٹ تھا سپر امدہ ترین بیڈ برا تھا روڈ یا سخت رویہ رکھنے مالا تھا تلخ رویہ رکھنے مالا تھا یا شورٹ ٹیمپر بڑا جلدی غصے میں آنے مالا تھا اکورڈنگ دو رائٹر اولڈ وارڈل واز ڈیش ہوسٹ سپر ب ہوسٹ دنیکسٹ ہوسٹ ہے ڈیش دا فیمس ایٹیلین پویٹ یہ مشہور اطالوی شائر یعنی اٹلی کا شائر جو اٹلی کا شائر ہے کافی لوگوں کے ہاں مہمان دا ہے تو وہ کون تھا پیکاسو پیکاسو شاید آپ جانتے ہوں کہ بہت بڑا ڈرائنگ ماسٹر تھا پیکاسو یعنی اس کی ایک پینٹنگ جو تھی وہ بہت بڑا پینٹر تھا ایک پینٹنگ جو ہے وہ کروڑوں روپہوں میں بھی کی ہے آج بھی نیکسٹ ویڈجل ویڈجل ہومر یہ دونوں جو ہیں یہ بھی بہت بڑے پویٹ ہیں دانتے دانتے بھی پویٹ ہے لیکن ہم اٹیلین پویٹس کی بات کر رہے ہیں تو جو اٹیلین پویٹ ہے وہ دانتے ہے یعنی دانتے جو اٹیلین پویٹس کی بات کر رہے ہیں جو ریفرنسز دیئے گئے ہیں جو حوالے دیئے گئے ہیں جو میکس بیر بو ہم نے دیئے ہیں اس ایسے میں وہ کہاں کہاں سے لیئے گئے ہیں ڈیش اب ہم دیکھیں گے کہاں سے لیئے ہیں وہ نیچے آپشنز ہیں مثالوڈوجی بھی ہے مت سے بھی دیئے گئے ہیں حسنی تاریخ سے بھی دیئے گئے ہیں آرت سے فن سے لیٹریچر عدب سے بھی دیئے گئے ہیں ساتھ ساتھ اور کس سے دیئے گئے ہیں گریکس یونانیوں کے بائبل یا انجیل سے جرمنز کے دیئے گئے ہیں یا فلمز کے دیئے گئے ہیں تو رائٹ اپشن جو ہے اقورڈنٹو دو رائٹر he has used references from the بائبل بائبل سے اس نے جو ہے وہ use کی ہیں جی لاست ہمارے پاس جو ہے دو رائٹر describes about his days in لکھاری جو ہے وہ اپنے دینوں کا بھی ہمیں بتاتا ہے جو اس نے کہاں گزارے تھے they sometimes acted as a host ایسے آپ کو پتہ ہے کہ میکس بیر بوم جو تھا وہ بائی نیچر گیسٹ تھا لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے فلان جگہ پہ رہتے ہوئے نا مزبان کا بھی جو ہے وہ role perform کی ہے اب وہ دیکھتے ہیں کام پہ کی ہے برلین یہ پہ پوشت پتہ ہوگا جرمنی کا جو ہے وہ capital بھی ہے نیو یورک امریکہ آپ کو پتہ ہے اٹلی اٹلی میں یا لندن میں اور رائٹ اپشن جو ہے لندن سٹوڈنٹس یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور سٹوڈنٹس کے کہنے پہ میں نے اس کا اردو جو ہے وہ ترجمہ بھی کیا اردو ٹرانسلیشن بھی کی ہے امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تک کہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ